خواتین حضرات جیسا کہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں بات اگر یومنہ زیادی کی کی جائے تو پاکستان کی بیسترین اداکارہوں میں سے ایک اداکارہ ہیں خواتین حضرات یوں اگر ان کے کیریئر پر نظر دوڑائی جائے تو یومنہ زیادی پاکستان کی بیسترین اداکارہ بننے میں صرف چند سال ہی لگے ہیں خواتین حضرات یومنہ زیادی کی جہاں بہت زیادہ محنت لگن اور اداکاری میں کمال طریقے سے ڈیٹرمنیشن رہی ان کی تو خواتین حضرات انہیں پاکستانی ہیروینز میں اس وقت ٹاپ کی اداکارہ کے ساتھ ساتھ ایک منفرد مقام پر لا کھڑا کی ہے خواتین حضرات یومنہ زیادی تیس سال سے اب پینتیس سال کے درمیان سفر کر رہی ہیں عمر کے حساب سے تو ایسے میں اب شادی کا وقت بھی آیا چاہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہیں پاکستان کی یہ ٹیلنٹیٹ خواتین حضرات یومنہ زیادی کس سے شادی کرنے جارہی ہیں آپ کو بتائیں گے پنجابی فیملی اور پشتو فیملی خواتین حضرات پتھان لڑکا ہوگا یا پشتو لڑکا ہوگا پشتو لڑکوں کی لائن کیسے لگ گئی یہ خواتین حضرات ڈیٹیل سے آپ کو اگاہ کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین حضرات یوں تو آپ نے دیکھا اگر پنجابی لینگویج کی بات کی جائے تو پاکستان کی بہت زیادہ آبادی پنجابی لینگویج کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کے ساتھ آپ پشتو بھی دیکھتے ہیں سندھی بھی ہیں بلوچی بھی ہیں خواتین حضرات یوں کئی ڈیفرنٹ قسم کی لینگویج بولی جاتی ہیں جس میں سرائی کی بھی ہے تو خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں وہاج علی کی بات کریں تو وہ ایک پنجابی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں خواتین حضرات جمنا زیدیگ پاکستان کی کراچی کے دل سے ہیں اور اردو فیملی سے اس وقت ان کا تعلق ہے تو خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں یوں نظیدی کی شادی کی جہاں خبریں اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہیں تو خواتین حضرات ایسے میں ان کی تصویر کے نیچے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کسی پتھان سے شادی کریں گی یا پنجابی فیملی سے تو خواتین حضرات بہت اچھی زبردست قسم کی لڑکوں کے درمیان یہ مقابلہ بازی دیکھنے کو ملی لیکن خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں یوں نظیدی اپنی شادی کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں ان کی فیملی رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہے اور ایسے میں ایک ڈاکٹر کا رشتہ بھی انہوں نے ڈھونڈ رکھا ہے امریکہ کے اندر تو خواتین حضرات کوئی امکان ہے کہ وہ یا پشت ہوگا یا پنجابی خواتین حضرات انہی دو فیملیوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ شادی کریں گی یوں نظیدی کسی پنجابی لڑکے سے یا پشتو لڑکے سے شادی کریں بتائیے گا